کم ہونی چاہیے مہنگائی عوام تو غریب عوام رول گئی ہے تو کچھ پی ٹی آئی کے حکومت میں بہتری آئی تھی لیکن نو لکھ نے تو بہت زیادہ کوسٹ لکھا تھا اس وجہ سے بوریہ بھی سترہ گول کریں سب اپنے اپنے قبروں میں چلے جائیں آدمی جا رہا ہے دیکھ رہا ہے اسے سویت کپڑے پہنے بندہ کہتا ہے کہ یار بہت موزد بندہ ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے مہنگائی جا جو حالات اس کرم گئے کہ یہ غریبہ مجھے سے جو زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ وقت کو دکھا دینے والے کے دہرے وہ بھی آج بالکل فارغ ہو جائے میں کہتا ہوں بھائی بھولا آدمی ہوں چھسی سال عمر ہے تو دو روٹیاں دے دیں ورنہ لڑائی تو میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اس لیے سارے لوگ جن کے بس میں وہ باہر نکلنے کی سوچ رہے ہیں ایک بندہ روٹی کو ترس رہا ہے پچاس روپے کی روٹی یہ جائے گی پٹول صبح انہوں نے پینتیس روپے پٹول اور ڈیزل بڑھا دیا ہے یہ ان کا گھر تو چولا جڑ رہا ہے نا انہوں نے تو پیسہ لوٹ لیے کدھر نو عرب ڈالر اور کدھر بھائی عرب ڈالر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے ابھی چار عرب رہ گئے تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے پیسہ کدھر کیا ہے پوچھیں ان سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی ناظرین اکرام اب بات ہوگی عوام کی مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کی آج ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم حکومت نے عوام پر پٹرول بم گرا دیا ہے پینتیس روپے پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور اب مہنگائی کا جن بے قابو ایک مرتبہ پھر ہونے کے لیے سر طول رہا ہے اس وقت عوام کے درمیان ہم موجود ہیں اور آج عوام سے پوچھیں گے کہ اس حکومت نے ان کا کیا ہشر کر دیا ہے آئیے ہمارے جی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے پینتیس روپے ڈیزل بھی اور مہنگائی تو ویسے ہی بے قابو ہے کیا کہنا چاہیں گے کم ہونی چاہیے مہنگائی عوام تو غریب عوام رول گئی ہے مار گئی ہے گزارہ بہت مشکل ہے نہیں تو یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے عمران خان نے مہنگائی بڑھا دی ہے تو انہوں نے ختم نہیں کی نہیں کی ہے نا ختم ابھی ان کو کرنی چاہیے ختم نہیں تو آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے گزارہ آپ کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا خرچہ زیادہ ہے خرچہ بہت ہی زیادہ ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کیا حساب ہے اس وقت خرچے پورے ہو رہے ہیں ہم لوگ حکومت سے مطمئن نہیں ہے عمران خان کی یاد آتی ہے یاد ہو اس کا بیاد کی تیرے یاد ہے تیرے جانے کے بار اس کی یاد آرہی ہے آپ کو اس نے تو بول ہے تم پیٹرل منگائی ہے پس رامان ابھی گھر میں بیٹھا ہوئے اس نے بول ہے ہم منگائی ختم کرے گا بھی تو کیسے گھر سے بار نہیں نکلتے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز آپ مزید مہنگی ہو جانے ہیں پیٹرول گولی مار ہو یا غریب لوگ کیا کرے جس کے پاس گھڑی نہیں ہے جس کے پاس گھڑی ہے اس کو پیٹرول مسئل ہے نا آٹا 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 گھڑی ہے غریب لوگ کیا کرے گا تو آٹا نہیں مل رہا ہمارے علاقے میں تو نہیں ملے تو توڑا تو نہیں مل دی ادھر ملتا آپ کے علاقے میں وہ بھی نہیں مل رہا مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے کیا حساب ہے اس وقت سر بہت مہنگائی ہو گئی ہے ہر بندہ پریشان ہے تنخائیں کم ہیں آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے آئل کی قیمتیں کدھر پہنچ گئی ہیں ہر بندہ ہی پریشان ہے مطلب کہ کسٹ ہر چیز کی بہت زیادہ آئی ہو گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھی حکومت ہے عوام کی سپورٹ کرے عوام کو جو ہے ریلیف دلائے لیکن جو بھی حکومت آتی ہے تو کچھ پی ٹی آئی کی حکومت میں بہتری آئی تھی لیکن نو لکھ نے تو بہت زیادہ کسٹ لکا تھی تو آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے وہ مہنگائی ختم کرنی ہے عمران خان نے تباہ کر دیا سب کچھ غریب کے حالات نہیں ہیں جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک سو پچاس روپے لیٹر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ایک سو پچاس روپے لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وزیری آزم ہوتا ہے چور ہوتا ہے تو سب سے بڑے پھر چور یہی نکلے ہیں نو لکھ والے کیونکہ عمران خان کی حکومت میں ایک سو پچاس روپے لیٹر تھا تو ان لوگوں نے تو کہاں پوچھا آئی تو ڈائیسو ہو گیا ہے ماں جی خرچے پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے نا اے جیڑا نون لکھ آئی نا دلائی بیٹھے ہیں نا دو بھی دیتا لوگ کنو جننے لوگ پریشان ہیں جننے پٹرول باندگار دیتا گاڑیاں باند ہو گئی ہیں ہر چیز کھانا نا پینا نا آٹا لوگ اتنے پریشان کیا کر رہی نا حکومت میں مات مار دیتی ہے لوگ لوگ اتنے پریشان ہیں جڑا کساب نہیں عمران خان دے دورے چیک اندے سی کہ اسی مہنگائی ختم کر رہی ہیں ہم عمران خان دے دور چیز نہیں آئی اندھو تیجے ایک سال میڑیا کرونا آگیا اس تب چاہرے نے کوئی کیتا ہے کوئی کام کرونا آگیا کرونا جی نکل گیا اور گوینہ نے باندگار تا کام کی کر رہی ہے حکومت خرچے نہیں پورے ہو خرچے پورے ہو رہے ہیں پیٹرول آج پھر پینتیس روپے بڑھا دیا حکومت نے یہ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے بعد خرچے کے بعد میں پہلے اس چیز کو نوٹ کرنے چاہیے کہ جیسے سانس لیتے نا ویسے مہنگائی ہو رہی ہے سانس لینے بند کر دیں اس لگلا اپنے اپنے بوریا بستر گول کریں باہر چلے جائیں باہر کے لوگوں کو نفع دیں باہر ممالک میں چلے جائیں یہ ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے اور سولیات تو ہیں کھانا پینے بات کی بات ہے پہلے سانس لینے دیں ہمیں سکون سے کہ صبح اٹھتے ہیں تو اور ریٹ ہوتا ہے دن کو بیٹھتے ہیں تو اور ریٹ ہوتا ہے شام کو بیٹھتے ہیں تو اور ریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے بوریا بستر گول کریں سب اپنے اپنے جو انا قبروں میں چلے جائیں بس بات خطاب ساگڈار صاحب تو قوم کی تقدیر بدلنے آئے تھے سپیشل جہاز پہ آئے تھے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے آئے تھے تقدیر بدلنے نہیں آئے تھے وہ بچانے آئے تھے جو کوئی آئے گا ملک کو لوٹے گا اور باہر چلے جائے گا بس بات ختم ہے باہر سے پیسہ مانگوائیں اور اسے بیک نہ مانگیں باہر سے پیسہ اپنا جو دیا ہوئے نا بنک بیلنس جو باہر رکھا وہ اس ملک میں لائیں اپنے ملک کو بچائیں جی کیا کہنا چاہیں گے پینتیس روپے پیٹرول بھی بڑھ گیا ہر چیز اور آپ کے سامنے ہیں پر لگے ہوئے ہیں جی بلکل یہ وہی حکومت ہے جب پیٹرول ڈیٹس ہو گتا تو یہ چیختے تھے کہ جی پیٹرول مہنگ ہے پیٹرول مہنگ ہے عوام کا جینا آرام کر دی ہے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے آج دیکھو غریب آدمی جو پندرہ بیس ہزار روپے تنخواہ لے رہے وہ گیس کا بل برے بجلی کا بل برے گھر کا کرایا دے بچوں کے سکول کی فیسے دیں کو کیا کرے غریب آمام کدھر جائیں ان کی تو آیاشیاں پوری نہیں ہو رہی کوئی سرجری کروانے جو ہے لندن جا رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ اور وہاں لندن میں بڑے بڑے فلیٹوں میں بیٹے ہوئے جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے ان کو کیا پتا ان کو ابھی اپنے سیٹوں کی لگی ہوئی ہے اور اپنی کہ جی یہ ہار گیا ہو جیت گیا یہ ہو گیا ہو گیا ابھی پھر یہ جو تین تین سیٹوں پہ الیکشن کروا رہے ہیں اور جو زمنی انتخابات کروا رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ ہو رہے ہیں یا یہ اپنے جیب کے پیسوں سے لگا رہے ہیں عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کروایا جائیں اور عوامی منڈیٹ کے احترام کیا جائیں وہ عوام جس کو منتخب کرے وہی ہے تو خان صاحب کی یاد آتی ہے تو یاد تو دیکھو ہر گزرے بے ٹائم کی یاد آتی ہے یہ جو بڑے بڑکے مارتے تھے اور پھر اس کو جو سرکاری پروٹوکول میں ایک چھوڑ کو جو لائیا گیا پاکستان تو مریم نواز بھی واپس آ گئی ہے بڑے پروٹوکول میں ہماری یہ جو ہے نا عوام میں تو ان پہ احران ہوں کہ جو کل اس کا استقبال کر رہے تھے کونسا کشمیر فتح کر کے آئی تھی جو کل یہ ان کے استقبال کر رہے تھے اچھا بھائی جان گزارہ ہو رہا ہے آج کل مہنگائی کے کیا حالات ہیں آج کل مہنگائی بہت آگے جا رہا ہے بھائی گزارہ کدھر ہوتا ہے چار سو روپ تین سو روپی کل آیا ہوا ساڑی تین سو روپی بھی لوگ نہیں لیتا ہے اتنا مہنگائی بہتا ہے اس سے تو عرب سے بندہ گھر بھی بیٹھ جائے گا ادھر کیا کرے گا روٹوکول پر مالیہ لگاتے ہیں لوگ کوئی خریداری نہیں ہو رہی لوگ خرید نہیں پا رہے مہنگائی کی وجہ سے یہ مہنگائی کے وجہ کوئی تین سو روپی کبھی نہیں لیتا ہے دائی سو کبھی دیو کوئی بھی نہیں لیتا ہے اتنا مہنگائی ہو رہا ہے آپ کے خرچے پورے ہو رہے ہیں حکومت تو آئی تھی عمران خان کی حکومت ختم کر کے کہ آپ کے لیے سانیاں پیدا کرے گی خان تو ہمارا جان ہے خان خان سے کچھ نہ کرو خان کا بارے میں نہ کرو کوئی بھی خریدانی نہیں کرتا ہے خان کی یاد آتی ہے خان کی یاد بہت آتا ہے خان کیلئے دل بھی قربان ہے خان کیلئے جی اسلام علیکم چاچا جی کیا ہو رہا ہے اس وقت ملک میں مہنگائی کو پر لگے ہوئے ہیں اور ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے پیٹرول بھی اوپر جا رہا ہے ہر چیزی اوپر جانی ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کپڑے بیچ کے ننگے ہوں گے ابھی وہ ننگے ہو گئے ہمیں بھی ننگا کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی انہوں کا مشن یہ تھا کہ غریب کو ختم کرنا ہے تو غریب ایسی ختم ہو گا جب اس کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ مرے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ڈکیتیاں اور یہ قطر و غارت شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب کوئی بھی مجبور ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ دوسرے کے گربان پکڑتا ہے اس کو مارتا ہے اس سے چھن کوشش کرتا ہے تو یہ حالات بن گئے ہیں تو ہم دعای کر سکتے ہیں سفید پوشی کا اب تو مجھے لگتا ہے بھرم رکھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت مشکل ہے آدمی جا رہے دیکھ رہے ہیں اس پر سفید کپڑے پہنے بندہ کہتا ہے کہ یار بہت موزد بندہ ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے اندر اس کا کچھ بھی نہیں ہے وہ شرم سے دوسری طرف دیکھ رہا ہے کہ یار آگے آدمی آرے اس کو مجھے چاہے نہ پلانی پڑ جائے یہ حالات ہو چکے ہیں پہلے وہ خوش ہوتے تھے کہ میں مانا ہے ابھی پرشان ہوتے ہیں حالات اس کے حظم کے ہو چکے ہیں ابھی کیا کریں ہم یہ حکومت تو آئی تھی کہ حالات ٹھیک کرے گی اور جتنے بھی بسم دعا رحمہ الرحیم اس وقت جو ان کا یہی دعویٰ تھا کہ ہمیں گائے کو کنٹرول کریں بلکہ کنٹرول کرنے کے بجائے یہ دن بعد دن مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ اپنی ایش و ایشرت میں مصروف ہیں یہ اپنے جو ہے وہ کیسیز کو ختم کرنے کے لیے اس وقت جو ہے اس ملک کے اندر آئے تھے اس سے بہتر عمران حان صاحب کا دور رہا ہے اگر دوبارہ اس وقت فیل فور الیکشن کی طرف یہ مول جاتا ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ کمی آیا جا سکتی ہے یہ تو الیکشن نہیں کرا رہا ہے الیکشن ہوئے تو کسے ووٹ دیں گے سر میں تو پی ٹی آئی کو ووٹ دوں تو آپ کو یاد آتی ہے پی ٹی آئی کی بلکل سر ہر وقت یاد آتی ہے سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں کو اللہ کا ولی آجا یہ ملک کے اندر کو بنے یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ غریب کی پہنچ ہے بہت دور جا رہے ہیں مہنگائی جو حالات اس کرم گئے کہ یہ غریب آج مجھ سے جو زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ وقت کو دکھا دینے والے کہ وہ بھی آج کلکل فارغ ہو جا رہے ہیں تو میں تو کمرانہ سے کہتا ہوں کہ یہ مل بیٹھ کر کوئی ملک کے لئے بہتر سوچو تاکہ یہ ملک آگے نکلے تاکہ غریب عوام کا بھی کوئی خیال کریں یہ جو غریب ہماری طرح غریب لوگ ہیں ان کے بھی کوئی خیال کریں اور محول اور وقت ہے سیارت سے مارا بھی خیال کریں مہنگائی کی طرف مہنگائی کو دیکھ کر دل اتنا پرشان ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کے لئے بہتر کوئی آدمی بچائے تو ہم تو یہی پیغام دیتے ہیں فضیر اعظم صاحب کو کہ آپ کو ان کے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے بہتری کا سوچیں اور بہتر مملات کریں پرچے پورے ہو رہے ہیں لوگ خرید پا رہے ہیں کیا خریداری کر پا رہے ہیں لوگ یہ خریداری جو ہو رہی ہے ایک مجبوری کے طرح لوگ کرتے ہیں دیکھو وقت کے لحاظ سے آپ کو چیز ضرورت ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں میں ہمیں دے دو لیکن مجبوری کے طرح ایک آدمی نے خریداری کرنی ہے وہ لینی لینی ہے لیکن مجبوری سے خریداری کا مدہ نہیں آتا جب انسان بطلب خوشی سے چیز خریداری کرتا ہے اس کا ایک اور ساز پیدا ہوتا لیکن مجبوری جو ہے وہ انسان کو بل بل کسی کام کی جی چھوڑتے ہیں یہ حکومت آئی تھی یہ کہتے تھے کہ عملات ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن مہنگائی تو ڈبل ہو گئی ہے یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی میں ایک وصال مشہور ہے کہ میں جناب ہے سہارن ٹھیک کر دیں گا تو سہار سے ٹھیک کر دیں گا بلکل ہی بیڑا غرق کر دیا اب تو حالات جی ہوگا تین سو پچیس سٹ پید پٹرول کا یہ حالات ہے کہ ہم جی جگہ بھی یہ پٹرول ہمیں ملے ہی نہیں ہے اور پٹرول آپ یقین کریں کہ صبح بھی میں آئے پٹرول لینڈ ملا کے لیے ہے وہ بھی دو سور پیس اوپر پٹرول نہیں دے رہے ہیں جی چاچا جی کیا کہنا چاہیں گے خرچے پورے ہو رہے ہیں مہنگائی کے کیا حالات ہیں میں ایک آپ کو موٹی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اوٹل پر میں بیٹھ کر کبھی چاہش اگرہ پیتا ہوں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں چار چار بندے ایک پلیٹ لے کر دال کی کھانا کھا رہے ہیں چار بندے ایک بلیٹ میں کھونا کھا رہے ہیں تو اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ باتا نہیں سکتا کہ اس سے زیادہ مکبائی کیا صورتحال ہوگی چار بندے بلیٹ میں کھونا کھائیں تو ملک میں جو صورتحال بینی ہوئی ہے اکومت نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے اکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر غریب کے لیے کچھ قانون ہے تھوڑا بہت باقی تو کوئی پوچھتا نہیں جو کسی کو جی آئے وہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس لیے ہم دلکھوں سے یہ درفاز کریں گے یاد ہیوں کو مت چھوڑ دیں بلکل یا کستان بنا دیں اس کو یا پر اکومت کرتے ہو تو لوگوں کا بریات سنیں وہ تو اپنے کیس تو ختم کر رہے ہیں آئے تو تھے اپنے مہنگائی ختم کرنے لیکن مہنگائی تو نہیں ختم ہوئی کیس ختم ہوئے کیس ختم کر رہے ہیں یہ تو ہو رہا ہے اس لیے ہم درواز کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس عوام کے بارے میں بھی سوچیں اپنی جیبیں بھی بھر ہیں یہ تو اپنے بنیادی مقصد ہی ہے سیاست کا پاکستان میں کہ اپنی جیبیں بھر رہا ہے لیکن ساتھ کم عوام کا بھی خیار رکھیں آپ کہہ رہے ہیں بے شک اپنی جیبیں بھر ہیں کچھ تو عوام کا خیار رکھیں کچھ نہ کچھ عوام کا کھائیں تو لگائیں تو سہی اسلام علیکم چاچا جی مہنگائی کے کیا حالات ہیں گزارے ہو رہے ہیں اوٹل والے کو کہتا ہوں دو روٹیاں دے ہو تو میں کھا لیتا ہوں وہ اللہ کے نام کے دے ہو اور کیا ہے دو روٹیاں مشکل ہو گئی ہیں بس میں کہتا ہوں بھائی بولا آدمی ہوں چھ سی سال عمر ہے تو دو روٹیاں دے دیں ورنہ لڑائی تو میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ یہ مسواق باتا ہوں سواق بیچ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قدر لوگوں کے حالات اور جو حکومت ہماری غلطی ہیں اس مسجد میں چالی اس نمازی تھے یہ بزار میں کیا ہے ہم نے تمام بے نماز کوئی بڑے کے ساتھ عزت طریقہ نہیں ساں محول یہاں سے خراب ہوا ہے کیا حالات ہیں مہنگائی میں خرچے پورے ہو رہے ہیں آپ کے خرچے تو بہت مشکل ہیں پورے کرنا مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے یہ بات نہیں کہ یہ فرس ٹائم ہوئی ہے لیکن اس دفعہ کے جو مہنگائی اس نے عوام کو بے بس کر دیا یقین جانے جو جو لور کلاسی وہ تو نکلی گئی ہے باہر لیکن جو میڈل کلاس تھی وہ بھی لور کلاس کے برابر آگئی ہے تو ابھی صرف ایک ایلیڈ کلاس ہے جو کر رہی ہے باقی تو سمجھ لیں کہ میڈل کلاس ختم ہو گئی ہے اور میری عرباب اختیار سے اتنی گزارش ہے کہ ہر دفعہ عوام سے قربانی مانگنے کے بجائے اپنی قربانی بھی دیں یہ تو قربانی دینے آئے تھے عمران خان نے مہنگائی کر دی تھی یہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے تو مہنگائی نہیں ختم کی انہوں نے مہنگائی ختم کرنے کیا آئیں کہ انہوں نے اپنے کیس ماف کروانے تھے وہ انہیں سکر لی ہیں اب میرے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ خدارہ چلے جائیں خان صاحب کو کام کرنے دیں تو ملک کی جو تقدیر ہے وہ خان صاحب بدل سکتے ہیں اس بندے کو کچھ ویئن ہے یہ کس ویئن کے مطابق آئے ہیں ان کا ویئن صرف یہی ہے کہ ملک کو لوٹنا ہے دونوں ہاتھوں سے اور جو لوگ پانچ پانچ سال دستہ سال سے باہر تھے ان کو انہیں لا کے وزیرہ خزان اور پتہ نہیں کون کون سے وزارتے دے رہے ہیں اور یہ صرف ملک کو لوٹنا ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی ویئن نہیں ہے عوام کے لیے پیٹرول آج 35 روپے مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز اب اس کی وجہ سے مہنگی ہونی ہے پہلے ہی مہنگائی کم تھی کیا حالات ہیں خرچے گزارہ مشکل ہے یا ناممکن ہو گیا ناممکن ہو گیا بلکل تو آپ کو لگتا ہے کہ سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی اب ایک شریف آدمی کے لیے رزق حلال کمانے والے کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے مشکل ہو رہا ہے بڑی مشکل ہو رہا ہے تو حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے یہ تو مہنگائی خاتم کرنے آئے تھے حکومت کو کیا کہنا چاہیے وہ خود سمجھنا چاہیے ہم کیا سمجھے گے حکومت کو عوام کا خیر رکھنا وہ ان کا کام ہے تو یہ ہمارا بس کا کام تو نہیں آپ میڈیا والوں تو عوام سے پوچھتے ہیں لیکن ان کا احساس ہونا چاہیے ہمارا اوپر جو ہے اللہ تو رحم کرتے ہیں انسانوں کو بھی وسیلہ بنایا تو یہ بڑی لوگ وسیلہ ہے تو ہم لوگ پر رحم کرنا چاہیے ایک ساتھ سے پندرہ آزار بیز آزار پیز ان کا گزارہ چلتا ہے اب یہ غارب عوام جو ہے شہر میں جو ہے بیز آزار پیز پندرہ آزار پیز مکان کرے تو بیز آزار پیز اس کا تنخواہ ہے تو بیز آزار پیز اس کو دے گا مکان مالک کو دے گا خود کھائے گا بچوں کو کیا کرے گا اس طرح گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اپنا غارب عوام کے پر بڑی ظلم کیا اللہ رحم کرے ہمارے ملکی حالات پہ خرچیں بڑھ گئے ہیں لوگوں کے مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے اور حکومت اپنے کیس ختم کر رہی ہے مہنگائی تو نہیں ختم ہو رہی کیس ختم ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میرا یہی کہنا ہے کہ بس جو ہے میڈل کلاس جو لوگ تھے وہ تو بالکل نیچے جا رہے ہیں اور حکومت اپنے جو ابھی وزیر خطنہ عساق ڈار صاحب تھے کہا تھا ڈالر نیچے آئے گا ہماری آمدنی اوپر جائے گی اللہ ہمیں اوپر لے جائے گا باقی ڈالر تو بالکل نیچے نہیں آرہا ڈالر کے ساتھ ہم بھی اوپر جا رہے ہیں ابھی اللہ کے پاس کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئے کہ گریب آدمی جو پانچ سو رپیا روزی روٹی کماتا ہے سارے دن میں مزدوری کر کے ساڑھے پانچ سو چھ سو رپے کا گھی کل ہو گیا ہے اٹھا ایک سو ستر پہ ہو گیا ہے ابھی مطلب کہ ہمارے ملک میں سروائیو کرنا گریب آدمی کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ اتنا جتنا بس امپوسیبل ہو گیا وزیری آزم صاحب تو کہتا ہے میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا آپ کا اتنا اتنی اتنی آپ کی فکر تھی ان کا نیو ٹویٹر پہ جو ٹویٹ لگا تھا عساق دار صاحب نے ابھی اللہ ہی وارث ہے ہمارے ملک آئے اس نے انہوں نے کہا تھا اللہ بہتری کرے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کابو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کابو کرنا تھا تو آپ ہی دور اپنے کیس کروانے ختم کروانے کے لیے آئے تھے کیا مطلب کہ وزیر خازانہ ان کو اس لیے ہی بننا تھا کیونکہ ان کو اپنے کیس ختم کروانے تھے اور اپنے مفاد کے لیے اپنا کام کرنا تھا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور نوجوان بھی مارے ساتھ موجود ہیں پھر روزگاری بڑھتی جا رہی ہے روزگار نوجوانوں کو ملنی رہا اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے جی جی بالکل دیکھیں ہمارے سالانہ طور پر جو یونیورسٹی سے فارق ڈگری اولڈر ہیں وہ تکرم بیس لاکھ سے زیاد ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ یہاں سے پڑھ کر بیرون ملک جا رہے ہیں یہاں روزگار نہیں میں گائی دن بہ دن ہو رہی ہے آج ہم آئی ایم ایم ایف کی شرائط مانتے ہم خود ٹھیک نہیں ہیں ہمارے ملک ہم کہتے ہیں اکمران کرپٹ ہیں ہم خود کو ان سے چھیک ہیں ہمارے عمال ہم میں تو بلکہ یہ کہوں گا اکمران ہمارے عمال کا نتیجہ ہے نتیجہ ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چاچا جی کیا حالات ہیں خرچے پورے ہو رہے ہیں مہنگائی آپ کے سامنے مہنگائی بہت ہے خرچے پورے نہیں ہو رہے بے رکزاری بہت ہے ہم اپنے دو ٹائم کے کھانے سے تنگیں اتنی بے رکزاری ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا ملنا بھی بہت مشکل ہے صدیت پوشی کا بھرم رکھنا بڑا مشکل ہے اس دور میں بہت مشکل ہے بچوں کے لیے آٹا کھانا ہر چیز بس یہ حکمران جو ہیں یہ عوام کا درد نہیں محسوس کرتے بس یہ ہماری اپنی گلتی ہے ہمارے عمالوں کی سزا ہے جو بھی آیا پاکستان میں وہ کھانے والا ہے دیندار کوئی بھی نہیں ہے ہم سے بعد میں جو ملک حیزاد ہوئے وہ کتنی ترقی کر گئے ہیں ہمارے ملک میں نہ انصاف ہے نہ رزگار ہے یہ اپنے کیسز ختم تو کر رہے ہیں غریب بھی ختم کر دیا ہے غریب ویسے ہی ختم ہو جائیں گے بوکے پیاسے عوام کے مسائل آپ نے سنے اور اس وقت عوام کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے لوگوں کی آمدنی وہیں کی وہیں ہیں بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور عوام اس وقت بھری پڑی ہے اس حکومت کے اقدامات سے اور مہنگائی ختم کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے آکے غریب ختم کر دیا یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اور کس طرح سے ان کے حالات انہوں نے خراب کر دی ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پیٹرول کا بم گرا دیا گیا ہے مہنگائی کا جن بے کابو ہے ڈالر بے کابو ہے حکومت اپنے کیسز ختم کر رہی ہے اور غربت ختم کرنی تھی لیکن غریب ختم کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے یاربائی جن پیٹرول مہنگا ہوگا ہم تو چیس سو روپے دیاری والا ہے ابھی ہم نو سو کا پیٹرول ڈالیں گے تو ہمیں چیس سو کہاں سے بچے گا اب یہ بیٹیم یہ لوٹ مارنے کے لیے چودہ پارٹیاں کھٹے ہو کے آگئیں لوٹ مار کر کے ابھی پیٹرول بڑھا رہے اٹھا بھی بڑھا رہے تو کچھ انصاف کریں ہمارا فوج جو ہے وہ خاموش بیٹا ہے عدالت خاموش بیٹا ہوا ہے ہم کیا کہاں جائیں گے خرچے پورے ہو رہے ہیں سفید پوشی پہلے ہم دس چوریاں بیچتا تھا ابھی دو چوریاں بھی کوئی نہیں خریدتا ہے آپ ان سے پوچھو نا یہ برگر والا قصہیوں کو خرچے کہاں سے پورا ہو رہے ہیں تو حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے یہ تو کیس ختم کر رہے ہیں یہ ڈیٹ حکومت ہے ہمارا چیف آرمی والا جو ہے ان کو کہنا چاہیے ہمارا جو جج صاحب ہے اس کو کہنا چاہیے کہ اب ان کو سمجھائے وہ کئی کے لیے اوپر بیٹھے ہوئے ان کا بس نہیں چلتا ہے آپ کی نظریں اس وقت عدلیہ پر ہے اور طاقتور اداروں پر بلکل بلکل بھائی امید ہے کہ چھٹکارہ دلوائن سے کرنا چاہیے ورنہ ملک طوائب کی طرف چلا جائے گا کیا کہنا چاہیں گے حالات تو آپ کے سامنے ہیں عوام کا اس وقت گزارہ تو مشکل ہو گیا ہے ہاں تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اس لیے سارے لوگ جو جن کے بس میں وہ باہر نکلنے کی سوچ رہے ہیں برینڈ رینڈ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کو یہ گارنٹی دی گئی تھی وہ اگر لے کس بنیاد پر رہی تھے گارنٹی کہ یہ آئیں گے تو ڈالر نیچے جا رہا ہے وہ بتائیں کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کس کے مہنگائی کس کے پیٹرول کی قیمت جو اب ہو رہی ہے ان کو پیچھے سے گارنٹیا ملی ہوئی ہے تب کر رہے ہیں ورنہ پبلک کا پریشر اگر ان پر ہوتا تو وہ کبھی نہ کرتے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ان کو یہ کنفرم ہے کہ اس کے بعد ہم نے نہیں آنا اس لیے سارا کر رہے ہیں کہ جو کچھ حمل کر سکتے ہیں کریں تو اپنے لیے وہ سارا کچھ کر چکے ہیں اب جن لوگوں نے یہاں رہنا ہے جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہم نے رہنا ہے انہیں آگے آکے اس ریجیم چینج کو ہٹانا پڑے گا ورنہ کل کسی کے لیے شاید یہاں کچھ نہ رہے تو عمران خان کے دور میں کہتے تھے مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں تو اب یاد آتی ہے عوام کو اب سوٹو میں بھی یاد آتا ہے کہ کوویڈ کے دور میں جب ہر طرف جو پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا تھا بہت ایکنومک کرائسیس جو تھے وہ ٹاپ لیول پہ تھے لیکن جو ہی اس دور میں بھی ریپیڈ گروت ہوئی ہے اور یہ کنٹرول کیا نہ صرف کنٹرول کیا کہ ہمارا جو جسے کہتے ہیں فارن ریزرفز بڑے ہماری ایکسپورٹ بڑیں کب بڑیں جب ڈیڈ لیول تھا پوری دنیا میں تو یہ دیکھنے آئیڈنٹی فائی کرنے کی بات ہوتی ہے تو اصل میں بات یہ تھی کہ جو مناپلیز تھی ان کو تھرٹ تھا تو وہ جو تھرٹ تھا مافیاز کو تھرٹ تھا تو وہ مافیاز مل کے آئے ہیں جو بھی مافیاز تھے وہ مل کے آئے ہیں انہوں نے اس جو سٹ اپ تھا کامیٹ کا پبلک کا جنہوں نے منتحب کیا تھا اس سٹ اپ کو ایک طرف کر کے اب خود آئے ہیں تو بتائیں کس سمون سے یہ وہ اب پٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھا کے پھر کہتے ہیں ہم پبلک کے نمائندے ہیں اب تو مریم صاحبہ بھی آگئی ہیں واپس عوام کی خدمت کرنے وہ عوام کی خدمت سے پہلے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ہماری خدمت کس معنو میں ہے صحیح ہو گیا بہت شکریہ جی پٹرول بم کرا دیا ہے مہنگائی کا جن ووتل سے باہر آ گیا کیا کہنا چاہیں یہ نلائک نائل حکومت اس ملک پہ مسلط ہے دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے یونیسٹری بنی چاہیے کالج بننا چاہیے ہسپیٹل بننے چاہیے جب جس میں پڑے لے کے لوگ کھپیں گے لیکن بدقسمتی ہمارے عوامی جیسے عوام ویسے ہکمران مسلط ہو گئے ہیں اور عام آدمی کے زندگی ایک بندہ روٹی کو ترسر آیا ہے پچاس روپے کے روٹی یہ جائے گی پٹرول صبح انہوں نے پینتیس روپے پٹرول اور ڈیزل بڑھا دیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے پٹرول بم بگرا دیا ہے یہ تو اپنے کیس ختم کر رہے ہیں کیس یہی تو بات ہے یہ ملک کے لیے نہیں ہے اپنے ذات کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے پارٹیوں کے لیے اپنے سیاست کے لیے سیاست ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں جو لوگ سیاست دھنے ہیں وہ اپنے ملک کو اولین ترجیر دیتے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی ہمارے سیاست اقتدار کے لیے وہ کرتے ہیں نوازشی پہ لیے اور سیاست جو ہے وہ اب اقتدار کے لیے رہ گیا ہے بہت شکریہ خان کا دور بہتر تھا اس دور کی نسبت بہت بہتر تھا بہت بہتر تھا ابھی تو کھانے کے لیے پڑ گئے ہیں اللہ کے بندے مریم نواز بھی کل واپس آئی ہیں وہ تو واپس آئی ہیں قوم کی تقدیر بدلنے اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کا کربار کدھر ہے کار لندن بیٹے کدھر پڑتے ہیں لندن کربار کدھر ہے لندن آپ کو نا میں پاکستان کی بیٹی تو کیوں پاکستان کی بیٹی سب چیزیں آپ کے باہر ہیں تو پاکستان کی بیٹی کدھر سے آگیا آپ کیا کہنا چاہیں گے خرچے پورے ہو رہے ہیں آپ کے پیٹرول آج پھر مہنگا ہو گیا بم پھوڑ دیا بہت مشکل ہے یہ عوام جو ہے ابھی بہت تنگ ہے یہ کسی دن ڈنڈے لے گا رہے روڈ پہ آئے گی بھرے پڑے ہیں اندر سے آپ ہر چیز بڑی پڑی ہے ہر چیز آدمی جو ہے بلکہ تنگ آئے ہوئی ہیں آدمی بہت ان حکمرانوں سے تنگ ہیں لیکن ابھی کیا کریں جو بولتا ہے وہ ہی جو آگے چلو آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے غریب کے خرچے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں آمدنی وہی ہے بلکہ کم ہو رہی ہے بروزگاری بھی بڑھ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہیں گے اس کرپ اور چور ٹولے کو یہ آئے تھے تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے لیکن آج جو خریب ہے وہ خریب تر کیا کہ وہ خودکشوں پہ آگے ہیں اور آٹے کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مریم آگئی ہے وہ مطلب ہے کیا کرنے آئیے قوم کی تقدیر بدلنے ہیں وہ تقدیر ہو اس کے باپ نے بدل دی ہے دادے نے بدل دی ہے چاچے نے بدل دی ہے ابھی باری مریم کی ہے کہ انہوں نے جتنا پیسہ جو عوام کا لوٹا ہوا تھا وہ باہر لے کے گئے اور یہاں کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا آٹا کے پکے میں نہیں ملے گا تو میں کپڑے بیچوں گا اور تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ اپنی فکٹیہ بند کرو بیچو اور اپنا جو خزانہ باہر لے کے گئے وہ لیاو ملک ہمارا ٹھیک چلے گا تو میری روکیسٹے ان بیچوں سے اور جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ سب مل کے سارے آئے روز انہوں نے ایک آتا ہے ایک جاتا ہے چور تو یہ آپس میں مل بیٹھ کے اور اس ملک کا ان غریب عوام کا جو انہا بلائی کے لیے کچھ کام کرے یہ کہتے تو یہ تھے عمران خان کو انہوں نے نکالا کہتے تھے ہم غربت ختم کریں گے غریب ختم کر دیا انہوں نے غریب ختم کیا ہے نا خربت ختم کیس بھی ختم کی آپ نے کیس ختم کی ہے غریب کو ختم کر رہے ہیں وہ مر رہے ہیں ابھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ان کا گھر تو چولا جڑ رہے ہیں نا انہوں نے تو پیسہ لوٹ لیے کدر نو عرب ڈالر اور کدر بھائی عرب ڈالر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے ابھی چار عرب رہے گے تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے پیسہ کدر کیا ہے پوچھے ان سے کون پوچھے گا وہ تو طاقتو آ رہے ہیں نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ پوچھے گا اور یہ غریبوں کو مار رہے ہیں اور ان کا خون چوس رہے ہیں غریب بس پستہ ہی رہے گا پستہ رہے گا پچھلے آفتے مطلب ہے چار سو دس رپے کا آئل بیک رہا تھا چار سو دس چار سو تیسو اور چار سو چالیس کا ابھی چار سو ساٹھا اور چار سو اسی کا ہے یہ کون سا طریقہ کار ہے کدر گئے اس کے کپڑے اور کدر گئے اس کی باتیں اور یہ سب کچھ تو وزیر بھی بڑھا دیئے ہیں انہوں نے اتنے وزیر آج تک نہیں ہوئے تاریخ میں پاکستان کی یہ آپ کے درد ہے انہیں کتنی وہ کام کر رہے ہیں آپ کے لیے کتنا محنت کر رہے ہیں دن رات وہ عوام کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے کیسوں کو اپنے کرپٹولے کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے جو ہے نا وہ چوریاں ختم کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں اور اس پارٹی جو ایک جا رہی تھی سیئی ڈگر پہ اس کو بھی بیڑا گھرک کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے کیا علات ہیں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے تو کچھ نظر آ رہے ہیں مستقبل آپ کو اپنا ہمیں کیا مستقبل نظر آئے گے بھائی علات اتنے خراب ہے سیئے اس دن میں گیا ہے خیبان اٹا لینے سیئے اٹا اتنا قسم سے اتنے گم ہے انہوں نے بولے کہ اپنے جو ہے میں نے بولے ایک دکان والے سے کر رہے آنے میں نے بولے اٹا دے دو بھائی اس نے کیا بولے بھائی آپ اس جگہ کشناختی کار لاؤ یہ وہ مطلب اٹے کا ایک بات کر رہو اٹا کیلئے اتنا محنت تو بات کرو کہ ملک کیا حساب ہو گئی پیسے دے کے بھی اٹا نہیں مل گا ایسا دے کے کیا میں نے بولے سو پچاس منگا دے دو لیکن دے دو لیکن بالکل جو ہے نا مل رہی نہیں ہے تو یہ تو اور مہنگائی ابھی بڑھنی ہے آج پیٹرول بم پھار دیا انہوں نے عوام پہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ سارا غلطیہ مارا عوام کے ٹھیک ہے جو عوام کا غلطی ہے پہلے صحیح انسان آئے تھے عمران خان ٹھیک ہے وہ بالکل ملک کو صحیح ٹھیک لے کے جا رہا تھے صحیح ہے ان لوگوں نے جو ہے دوبارہ یہ وہ کر دیا اس کو جو ہے پھر پسا دیا بیچارے مزید پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں گزارہ ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سر گزارہ حالات آپ بولے گزارہ کہاں ہو رہے ہیں آج پیٹرول جو ہے پھر پینتیس روپے منگا ہو گیا لوگ دیکھ ہم لوگ کو بھی یار ہمارے پاکستانیوں کو بھی اتنے مطلب یہ ہمارے جتنے بڑے ہیں اس کو بھی سوچنا چاہیے جا کہ افغانستان پر کتنے لڑائی ہوئی ہے بتایا کہ افغانستان پر اتنے بڑی لڑائی ہوئی ہے آج تک اس کی ڈالر دیکھ بنگلہ دیش کو دیکھ وہ ہمارے پاکستان سے الگ ہوا ہے لیکن ہمارے ملپتنی ان لوگوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہوئی ہے غربت ختم ہے افسوس پاکستان میں بڑے لوگ اور غربت ختم کرنا یہ ناممکن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ غریب طبقہ جو ہے نا اوپر چڑ جائے کیونکہ اگر یہ لوگ مطلب اگر میں آپ یہ دوسرے بندے اگر ہم لوگ جیسے مطلب اگر اوپر چلے گئے تو کیا ان لوگوں کو مطلب ان لوگ کو تو کوئی حصیت نہیں رہ گیا نا تو یہ سوچنا چاہیے یہ چھوڑ دے یہ سیاست ان لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست دپن کر دو سیاست کو ختم کر دے اپنے ملک کے حوالے سے سوچ لے آج ہمارا ملک کیا حشر ہے ہر کوئی ہمارے پاکستان کے مزاق اڑا رہے پاکستان کو کہاں سے کہاں تھا کن لوگوں نے پہنچا دیا یہ سوچنا چاہیے آج مطلب اگر بڑے لوگ ہیں وہ بڑے اٹھولے میں کہانے کہاتے ہیں غریب کو یہ ان لوگوں نے آج دیکھ نہیں پوچھے کہ بھئی اس کے گھر پہ آٹھا ہے یا نہیں ہے اس کی چار سے پانچ بچے تو اس بیچاروں کو مطلب اس کی گھر پہ آٹھا کہاں سے آئے گا وہ بھوکے سو رہے ہیں لیکن اتنا سوچنا چاہیے جب تک پاکستان کے بڑوں کی نظام صحیح نہیں ہوئے نا تو کبھی پاکستان میں پورصد نہیں آ سکتے میں آپ کو گرنٹی سے بتا رہا ہوں ہی آج پھر پیٹرول 35 روپے مہنگا ہو گیا ہے اور اب عوام کے اوپر مزید مہنگائی کا بم بھی پھٹے گا کیا کہنا چاہتے ہیں میں کیا کہوں گا میں نے کچھ نہیں کہنے میں کیونکہ ہمارے مو سے تو کچھ جب ہم بولیں کہ اوپر ہو گیا یا نیچے ہو گیا تو ہمارے مو سے کون سنتا ہے ہمارے مو سے کوئی نہیں سنتا ہے سننے والے جو اوپر بیٹھے ہوئی ہیں ان کو ان کے دماغ نہیں ہیں ان کے کام نہیں ہیں ان کا آنکھیں نہیں ہیں ان کو پتا نہیں چلتا غریب لوگ کیا کریں گے تو عوام کا تو پرسانے حال کوئی نہیں عوام کی کوئی نہیں سنتا لیکن یہ بتائیں کہ خرچے مشکل ہو گئے ہیں گزارہ آمدنی وہی ہے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے کتنا مشکل ہو گئی ہے یہ تو اگر غریب بندے سے پوچھے تو اس سے پتا چلے گا امیروں سے تو پتا نہیں چلتا ہے اگر ہم یہ غریب سے پتا چلے گا تو اس کو شام کے روٹی نہیں ملتی ہے دن کا تو چھوڑو شام کو بھی نہیں ملتا ہے دنیں ایک وقت کا مل جاتا ہے دوسری دوسری ٹیم کا ملتے بھی نہیں ہیں آگے بڑھتے ہیں جی کیا الہت ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے گزارہ ہو رہے ہیں سر غریب بندے کا بہت مشکل ہے جینا ٹھیک ہے اتنی مہنگائی کر دی ہے نا ہر بار ان کا پیٹرول بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جو پہلے جو سفید آٹا کھاتے دینا وہ غریب بند آپ آٹا بھی نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے اب جو جو لال آٹا چر رہا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ تو کوئی چیز نہیں کھانے کے لیے اگر ایک ٹیم کا بھی کھائیں گے نا اس سے تو بیماریاں لگتی ہیں اب غریب بندے کا بہت مشکل ہے جینا ٹھیک ہے حکومت آئی تھی عمران خان کی حکومت نکالی کہتے تھے غربت ختم کریں گے اور پچھلے دس مہینے میں آپ کو لگتا ہے غربت یہ تو مارچ نکلے تھے کراچی سے یہ مارچ نکال کے نکلے تھے مہنگائی مارچ کشمیر آئی ویب بند تھا ٹھیک ہے انہوں نے یہ سارا بند کیا تھا فضل رحمان صاحب نے یہ حکومت انہوں نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے الٹا مہنگائی کے لاؤں اور کچھ بھی نہیں کیا یہ بڑائی ہے ٹھیک ہے اور دن پہ دن قریب کا بہت مشکل ہے جینا تو ہم تو یہی چاہ رہے گا ہم تو تنگ ہے ہمارا جو ٹیکسیوں کا کام تھا تھوڑا بہتا کام تھا گھر چلاتے تھے تو وہ بہت مشکل ہم جنہاں تین ٹیم کا کھانا نہیں کھا سکتی تو تو قرائے بھی آپ کو اوپر کرنے پڑنے ہیں لوگ پھر آپ سے بیس کریں گے کہ آپ قرائے بڑھا چکی ہیں تو وہ تو کرتے ہیں وہ تو ہم ایک بڑھاتے ہیں اگر سور پہ جس طرح ٹیکسی کا پتہ سپیشل جاتی ہے تو ہم وہ قرائے مانگتے ہیں کوئی بھی نہیں دیتا وہ کہتے ہیں ہم نوکل چلے جاتے ہیں جس طرح کیونکہ ہمارا صبح سے شام تاب ہم ایک سواری دو اٹھائی بھی نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ان کو دیار بھی دینی پڑتی ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم دیار بھی نکالتے ہیں لیکن ہمارا جینا بہت مشکل ہے ہم تو اس کو کہیں گے ہم اس حکومت کو کہیں گے کہ ہمارے غریب کی بدوہ آپ کو لگ رہی ہے دن روز بدوہ نکال رہے ہیں ہم آپ کیلئے دوانی نکال رہے ہیں تو آپ تو بیٹھیں نا ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے تو اگر ہزار پی لیٹر بھی پیٹرول ہو نا تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا کام ہے یہ پیٹرول جو ڈیڑھ سور پی لیٹر امران خان نے کیا تھا نا وہ پھر صحیح تھا اب ڈائی سور پی لیٹر کو ڈال سکتے ہے گھڑی میں پیٹرول اور بڑھنا ہے تو بڑھنا ہے تو ہے لیکن چلو ہم تو نکلتے ہیں سارا کچھ کریں گے لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو ادھائیت دے کہ کچھ کرے ٹھیک ہے صحیح دے اللہ انہیں غریب عوام کے لیے یہ کچھ کریں ویسے یہ کابل نہیں ہے ایسا کام کرنے کے لیے لیکن نہیں ہے ویسے اتنی آگے پڑھتے ہیں مزید لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہے اور گزارہ اس وقت کتنا مشکل ہو چکا ہے بہت مشکل ہے گزارہ آپ یقین مانیں کہ یہ وہ جو ابدیشین تھی اس نے آکھ اتنا بڑا درنہ دیا تھا سب سے پہلے میگائی ختم کرو اس نے بہت بڑا درنہ دیا تھا ہم خود درنے میں کہتے لیکن اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے مریم نواز کا اتنا بڑا استقبال کر رہے ہیں لاہور میں آپ یہ بتائیں کہ آج مریم نواز کدھر گئی ہے اور وہ ملانا فضل رمان صاحب کدھر گئے ہیں اور اس کے بعد جرداری صاحب کدھر گئے ہیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تک ہم غریب لوگوں کے لیے نکلے ہیں خدا رہا ان کو یہ آنکھیں کھول دینی چاہیے کہ اب غریب لوگ کدھر ہیں وہ غریب لوگ جہاں پیٹرول ڈیٹھ سو میرا تھا اب ڈائی سو بھی کر دیا ہے کیا یہ انصاف تھا ہمارے لیے یہ لوگ نکلے تھے روڈ کشمیر بند کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں شباز شریف سے اور نواز شریف سے جو کہتے تھے کہ ہمیں آلو کا ریٹ بھی پتہ ہے اب کدھر گیا آلو کا ریٹ وہ اب وہ منڈیوں کا ریٹ کدھر گیا جو کہتے تھے کہ ہم منڈیوں میں گھستے ہیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بس عوام کو گئے ہوا ہے ان لوگوں کو جانا ان کو چاہیے گریبوں پہ بم پھوڑنے سے پہلے یہ جو بڑے امیرے ان کو ہم تو برداشت کر رہے ہیں ہم نے تو پیاس مہنگا ہوا ہم نے لیا آلو مہنگا ہوا ہم نے لیا آٹھا مہنگا کیا ہم لے رہے ہیں ہم تو چل رہے ہیں جیسے دے سے چلائی رکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں لوگوں سے مزید بات کرتے ہیں کاروبار اس وقت کیسے سفر کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ پچھلے دس مہینے میں جو حالات بنے ہیں ملک کے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم صلی اللہ وبرکاتہ ہو ملکی حالات تو آپ کے سامنی ہیں اور حالات کا میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میرے سے بہتر آپ انکرز ہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ آگے پیچھے پھرتے ہیں حالات تو ایسے ہو چکے ہیں کہ حض بندہ جوانا خود سوزی کی طرف ہی جائے گا اتنے یعنی معاشیت اتنی گر چکی ہے تباہ ہو چکی ہے کہ غریب آدمی تو مہنگائی صرف غریب کے لیے ہے امیر کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے اس نے تو جس ون کلک ہے اس نے تو صرف ایک بٹن دبانا ہے اور اس کے اکاؤنٹ برجن ہے تو یہ غریب آدمی کے لیے مہنگائی ہے عوام جو ہے وہ باہر روڈ پہ نکلے گی ان کو پتا چلے گا عکمرانوں کو کہ باہر مہنگائی ہے اندر بیٹھے ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا ڈائلر کو بھی نہیں پتا چل رہا اور یورپ چل رہا اور کیوں کے بچے کچھ کے جو جس میں پڑھ رہے ہیں کچھ کے پہنڈوں میں چل پڑھ رہے ہیں کچھ کے ڈالررز میں بڑھ رہے ہیں تو ان کو نہیں مہنگائی محسوس ہوتی کیا کہنا چاہیں کہ اس وقت آج پھر پیٹرول بڑھا دیا ہے اور مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے خرچے پورے ہو رہے ہیں مہنگائی کا جن کیا کابو پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا اس امپورٹن حکومت نے کوئی بھی اچھا لیڈر آتا ہے اس کو یہ ٹکنے ہی نہیں دیتے پچھتر سال سے ہمیں کھا رہے ہیں ہمیں اب عمران حان نے ہماری آنکھیں کھولی ہے پاکستان کو پچھتر سال سے لوڑ رہے ہیں اور حکومت جو کر رہی ہے حکومت حکومت کے پیچھے یہی کون ہے اچھا تو آپ کو لگتا ہے یہ جو اپنے کیس ختم کروانے آئے ہیں اور مریم نواز بھی کل واپس آ گئی ہے وہ کہہ رہی ہے میں ملک کی تقدیر بدل دوں گی ساری خواتین میرے ساتھ نکلیں پورا ملک میرے ساتھ نکلیں میں سب کی تقدیر بدل دوں گی وہ جو آج پاکستان کے حال ہے نا وہ انہوں نہیں انہوں نے کیا وہ کیا بدلیں گی جو پاکستان کا آج حال ہے بیڑا گھر کیا نون لگ نہیں کیا نا کس نے کیا پینتیس سال سے رہے ہیں وہ حکومت میں کیا کیا انہوں نے ملک کے لیے اپنا پیسہ بناتے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا ناظرین کرم آپ نے شہر اقتدار کی عوام سے سنا کہ اس وقت وہ حکومت کی پولیسیز اور اس وقت جو مہنگائی کا جن بے قابو ہے اس کی وجہ سے کن مشکلات کا شکار ہے اور عوام کی باتیں سن کر یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح اب سے کچھ دن پہلے ہمارے وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی محیشت کا اللہ ہی حافظ ہے عوام کی باتیں سن کر یوں لگ رہا ہے کہ اب عوام نے بھی اس حکومت سے امیدیں ختم کر لی ہیں اور عوام کو بھی یہی لگتا ہے کہ ان کے حالات کا اللہ ہی حافظ ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوٹ اور ٹرانسلٹنس کی پورا سبال مسلسل جتوجہیر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے